اسلام علیکم سٹوڈنٹس چپٹر نمبر تھری میں آج کا ٹاپک استقامت ہے جس کے لئے بوک کا پیج نمبر 23, 24 & 25 ہے پہلے ہم استقامت کا معنی مفہوم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا قرآن و سنت کے لحاظ سے یا شریعت اسلامی کے لحاظ سے استقامت کے معنی یہ ہے جس بات کو حق مان لیا ہے اس پر قائم رہے مشکلات، عذیتیں، تکالیف، مخالفتوں کو خندہ پیشانی سے مطلب یہ کہ صبر و تحمل سے خوش دلی سے برداشت کرتے ہوئے دین حق پر قائم رہے جیسے کہ سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا یعنی جب ایک بات کو حق سچ مان لیا ہے تو پھر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس پر مرتے دم تک قائم رہو استقامت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ استقامت کا حکم اس لئے دیا گیا ہے تاکہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہو سکے استقامت کرنے کی بنا پر ہمارے درجات بلند ہو اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ استقامت کا مظاہرہ کرنے سے ہی دین، دین حق یعنی دین اسلام پھیل سکتا ہے استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے مطالق فرمانِ الٰہی ہے کہ ترجمہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے یعنی استقامت پر قائم رہے ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتی ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو اور اس جنت کی نوید نوید ہوتا ہے خوشخبری اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے استقامت کا عملی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے ملتا ہے یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں کس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ بیست سے قبل یعنی نبوت سے قبل نبی بننے سے قبل مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے آپ کا دعا احترام کرتے تھے لیکن جو ہی آپ نے توحید کا اعلان کیا گتوں کی عبادت سے روکا اور خداِ واحد کی پرستش کرنے کی تلقین کی تو وہی لوگ یعنی کفارِ مکہ آپ کے جانے دشمن ہو گئے آپ کو دینِ حق سے روکنے کے ممکن کوشش کی آپ کے چچا حضرت ابو طالب سے آپ پر دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی گئی لیکن آپ نہایت استقامر تو دل جمعے کے ساتھ دینِ حق کے دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے سفرِ طائف کا واقعہ ہو جس میں آپ کو تکلیف دی گئی آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا یا شیبِ ابی طالب میں قیدو بند کی تکلیف ہو سختیاں کچھ بھی آپ کو دینِ حق پر قائم رہنے سے اور اس کی تبلیغ کرنے سے نہ ہٹا سکی یعنی آپ کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی اسے استقامت کے انعام کے طور پر آپ کو محراج کا شر فاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا جتنا تمام انبیاء کو ستایا گیا اتنا مجھے اکیلے کو ستایا گیا ایک مقام پر آپ نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا اسی لئے تو آپ کی استقامت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ کَانَ لَقُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یعنی بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہتری نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام سے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی کو زمین میں گار دیا گیا اسے آرے سے چیز کر دو حصے میں تقسیم کیا گیا مگر وہ ثابت قدم رہا یعنی اپنے دین حق پر استقامت سے ڈٹا رہا اب ہم صحابہ اکرام کی استقامت کو دیکھتے ہیں کہ اسلام لانے کی پاداش میں صحابہ اکرام نے جس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی بنا پر گرم ریت پر لٹایا گیا ان کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا لیکن وہ آہد آہد یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے بکار کر استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے اور اسی استقامت کے عجر و انعام کے سلے میں انہیں پہلے موزن رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا یعنی اسلام کی پہلی آذان حضرت بلال ہی نے دی حضرت خباب کو کوئلے دہکا کر یعنی خوب گرم کر کے ان پر چت لٹا دیا جاتا حضرت ابو جندل کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کیا گیا حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا دیا گیا مگر ان کی استقامت و ثابت قدمی انہیں دینے حق سے نہ ہٹا سکی لہٰذا دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں دین حق کی تبلیغ و تلقین کے سلسلے میں جو بھی مشکلات و مسائب جتا کلیف پیش آئیں انہیں نہائیت سبر استقامت کے ساتھ برداشت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ پر چلتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہائیت خوشدلی سے تمام مشکلات و برداشت کریں ناو ٹاپک استقامت کا لیکچر کمپلیٹ ہوا امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ حافظ